ہم نے کبھی بھی اس کو احتساب سے تعبیر نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ اس ادارے کو سیاستدانوں کے خلاف سیاسی انتقام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور شاہ سب بھی اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں میں تو حضر رہے ہمدردی کیونکہ ہمارا ایک تعلق ہے زمانے سے ہمارا تعلق ہے تو اس خیال سے کہ میں آج سکر آیا ہوں تو ان کے گھر میں بھی حاضر ہوں ان کے بچوں کے سامنے میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کروں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حالات میں تبدیلی لائے تاکہ ایک معامول کی جمہوری سیاست پاکستان میں شروع ہو اور انتقام کی سیاست کا خاتمہ لیکن ایک سمری میں بلتی دوسری سمری میں بلتی دوسری سمری میں بلتی دوسری سمری میں بھی راج بلتی نکالے گئی ہیں اس کو آپ نا ایلی سمری نہیں ہے یا یہ جان بوجھ کیا گیا ہے اس پر تو ہم پہلے بھی اپنی رائے دوئے ہیں کہ جو مسئلہ کسی عدالت میں تیرے سماعت ہو اس وقت اس پر تفسرہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ عدالت کے احترام کا تقاضی بھی ہے کہ ہم اس حوالے سے احتیاط سے کام لیں اور یہ ٹھیک ہے کہ جو چیزیں آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اپنے لئے کا پر ایک حقیقت ہے لیکن سب چیزوں کو عدالت خود بھی دیکھ رہی ہے اور بہتر ہے کہ اس حوالے سے اپنی حتمی رائے جو ہے وہ عدالت ہی دے دے بے یقینی سی بے چینی سی بائی جاتی ہے بے یقینی سی صورتی حال ہے مہنگائی کا جنچن ہے وہ بلکل بے کابو ہو چکا ہے غریب بہتر ہو گیا ہے ملک میں جو اس وقت حال آتے ہیں وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو ملک کس طرف جا رہا ہے کس کی وجہ سے اس طرف اگر ہم اسی طریقے سے ایک غیر منتخب اور جالی حکمرانی کو تسلیم کریں گے اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ وہ نہ اہل بھی ہو نہ لائق بھی ہو تو نہ تو ان کو حق حکمرانی حاصل ہے نہ ان کو ترز حکمرانی سے کوئی واقعیت ہے تو پھر ملک تنزل کی طرف جائے گا کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے سرمایہ کاری نہیں ہوگی اور ملک سے پیسہ باہر جائے گا کوئی پاکستان کی طرف سرمایہ کاری کیلئے پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہے گا ایسے صورتحال میں اس وقت جو مہنگائی کا ایک ہاتھی لوگوں کے اوپر سوار کر دیا گیا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ فوری طور پر ملک میں اثر نو شفاف جاندرانہ عام انتخابات ہوں یہی تمام اپوزیشن کا ایک حد بھی مطالبہ ہے اور اسی کے لیے ہم نے مشترکہ تحریقہ آغاز کیا ہے دو روز پہلے جو آرل پارٹیز کانفرنس وہاں اسلام آباد میں ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے سب نے ایک اتفاق رائے کے ساتھ کہ اب ہر زیلی ہٹکوارٹر میں ملک بھر کے اندر دور و عرض میں یہ تحریق چلائی جائے گی اور بھرپور طریقے سے ملک عام انتخابات کے مطالبے کو تقویت دی جائے گی مولا صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں آپ پیسے پیتے ہیں آپ ایسے آئے ہیں کچھ یقین دہانی کرائے گئے ہیں اب تک جو یقین دہانیاں آپ کو کرائے گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آرہی آپ کو آپ کو نظر آرہی ہیں آپ کو بھی نظر آرہی ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ